میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک میں آپ کو کچھ ویڈیو دکھانے والا یہ ویڈیو ہے اولڈ ائرپورٹ روڈ کا جو ایچو ایل کے پاس ہے وہاں کا یہ ویڈیو ہے ایک ہمارے ویور ہیں انہوں نے اس حاصل کو اپنے کیمرے میں قید کیا اور ہم تک پہنچایا کلمہ بڑھ لاؤ پڑھو کلمہ جب مسلمان نہیں ہیں تو کئی کو تمہیں یہ پہنچا یہ دیکھو ان کے نامان چلا گی انہوں مسلمانہ بھی نہیں ہیں بھرخہ پہ ان کو سب پھر رہے ہیں لڑی سر کھانا کھاؤ کوئی منہ نہیں کر رہا ہے لیکن بھرخہ کھیل کے کتا پیسہ ہونا بولو لڑی ساری طرح مریعہ دے اللہ تے کی طرح ہے دیکھو یہ لوگ مسلم نہیں ہیں لیکن مسلم کا کارڈ لے کے بھرخہ پہن کے جا کے مانگتے ہیں بول کے کی مسلم ہیں کر کے بول کے اور پھر لڑکوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں پھر نام خراب کر دیں یہ ایک ہے کتے دیکھو کہاں کہاں سے کیا کیا کروا ہے گوڑیا تم سے یہ بھی کروایا ہیں یہ آلے سنت جماعت سے کروایا ہیں اور یہ ایک دوسری جگہ سے اب ان کے نام بھی دیکھو کیا نام بولا تم نے تمہارا تو یہ ویڈیو دیکھئے اور جنہوں نے یہ ویڈیو بھی جائے انہوں نے اپنا اسٹریٹمنٹ دیا ہے وہ بھی آپ سن سکتے ہیں حل سے گزر رہے تھے کیمپ فورٹ کے پاس کچھ کام کی وجہ سے رکے ہوئے تھے تو چار لڑکیں ہم برکہ پہن کے آئی اور ایک بندے سے پیسے مانگ رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے لیکن ان کا برتاؤ کچھ الگ سا لگا نہیں لگا کہ یہ مسلمان ہے کہ کیا ہے پھر بھی ڈاؤٹ کلیر کرنے کے لیے ہم نے ان سے بات کی جب بات کی تو پتہ چلا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں بس برکہ پہنتے ہیں اور برکہ پہن کے بھیک مانگتے ہیں اب چلو کوئی بھی ہو بھیک مانگیں گے تکلیف رہے گی بھوک رہے گی لیکن یہاں پہ کچھ گڑ بڑ لگی پھر جا کے جب ہم نے ان سے بات کی تب پتہ چلا کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں ہم نے ان کو بولا کہ کلمہ پڑھو کلمہ تو سب سے بیسک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ بھی نہیں پڑھنا آیا ان کو اور ہم نے یہ بھی پوچھا کہ ہمارے نبی رسول پروفٹ کون ہے اس کا بھی جواب نہیں دے پا رہی تھی تب ہم نے جا کے شک سے پوچھا ان کے نام جب پوچھے تھوڑا سا ڈرہا کے پھر بتانے لگے الگ الگ نام اور ایک پولیس والے وہاں پہ تھے اور وہ بھی ان پہ چلائے دیکھیں یہ کیسے ہوتا ہے برکہ پہنتے ہیں دوسرے مذہب والے لیکن اسلام کو بدنام کرتے ہیں اگر بھیق مانگنا ہی ہے تو برکہ پہن کے کیوں مانگنا ہوں نے اپنے آپ جائیں اور مانگیں تکلیف سب کو ہے لیکن ایک قوم کو بدنام کرنا یہ غلط بات ہے اس میں کچھ حیران ہونی کی بات نہیں ہے کوئی یہ نئی خبر نہیں ایسے ہی ہمیشہ ہوتا آ رہا ہے جو بھیق مانگنے والے لوگ ہیں کچھ جنوین ہوتے ہیں کچھ پروفیشنل کو اس میں ڈالا جاتا ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کس ایریا میں کس ٹائپ کا ڈریس پہن کے جانے سے مجھ کو جیادہ پیسہ ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں اسی ٹائپ کا یہ ایک انسیڈنٹ تھا ان کو پتا ہے کہ اس ایریا میں اگر ہم برکے میں گھومیں گے تو ہم کوئی زیادہ پیسہ ملے گا تو ایسی حرکتیں ہوتی ہیں تو جب بھی آپ کسی کو دیتے ہیں تو تھوڑی تحقیقات کر لیں کیونکہ آپ کا پیسہ غلط جگہ نہ جائے آپ کو بھی پتا ہے کہ اس میں کافی مافیا گھوسے رہتے ہیں ایسے کام کرنے کے لیے جنرلی کبھی بھی کوئی تحقیقات کرتا ہے تو پوچھتا ہے تم کہاں سے کچھ پروف دکھاؤ تو آپ دیکھیں گے اس کیس میں بھی وہ لوگ دو پروف دکھاتے ہیں دونوں پروف کے اوپر ایک مسجد کا سمبل بنا ہوا ہے اور ایک لیٹر ہیڈ ہے اس میں لکھا ہے کہ ان کو مدد کیجئے لوگ قریب لوگ ہیں تو ایسا جب ریکٹ چلانے والے ہیں تو کافی پروفیشنل ہی رہتے ہیں جس سے کسی عام آدمی کو اندیسہ نہ ہو کہ یہ لوگ ڈوپلیکیٹ ہیں سوسان سنگھ راجپوت کے کیس میں ایک نئی خبر آئی ہے خبر یہ ہے کہ آج تک سوسان سنگھ کے پریوار والے لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ آدمی بیمار بھی ہے اور اس ٹائپ کے دوائیں لیتا ہے یہ پہلے سے ان کے پریوار والے ان کی بہن بھی یہی بات کہتی تھی لیکن نیا خلاصہ آیا ہے جس میں پروف ملا ہے کہ ان کے بہن کو بھی پتا تھا کہ وہ ہیلسے صحیح نہیں تھے ان کی طبیعت ہمیشہ خراب رہتی تھی اور یہ کس کس ٹائپ کے دوائے لیتے تھے اور دوسری بات جو ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے تھے انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ریا چکرورتی کے ملنے سے پہلے سے ان کا علاج چل رہا ہے اور پریوار والوں کو اس بات کی پوری خبر ہے تو کیس جیسے جیسے انکوائری بڑھتی جائے گی نئی نئی خبریں سامنے آئیں گے ہو سکتا ہے امید کی جا سکتی ہے کہ ایک دن سچائی سامنے آئے سی سی بی نے آج بینگلون میں جو وائلنس ہوا تھا اسی کے آدھار پہ انکوائری کے لیے یہ ریڈ کیا گیا ہے یہ ریڈ ہونے کے بعد جو ریاکشن اس ڈی پی آئی سے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک پولٹیکل گیم ہے دلیت پریوار کے تین لوگوں کی ہتیا کر دی گئی ماں باپ اور بیٹے کے یہ تینوں لوگ ہر دوئی میں رہتے تھے اور انہی لوگ کے زمین کے اوپر ایک آسرم بنا تھا جہاں پہ یہ لوگ بہت دینوں سے رہتے تھے ان تینوں کو پتھر سے مار کر ہتیا کر دی گئی پولیس نے کہا ہے کہ اس کی جان چل رہی ہے لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا چل رہا ہے کیا وجہ ہے ان کے ہتیا کے پیچھ ٹیلی کوم ڈیپارٹمنٹ میں جیسے بھارتی ایئر ٹیلو اور آئیڈیا ان کا کافی ڈیو ایمانڈ گورنمنٹ پر نکلتا ہے انہوں نے پیسے بہت سارے پیسے ابھی تک دیئے نہیں تھے تھے اس کی ڈسپیوٹ چل رہی تھی اور یہ لوگ ریکویسٹ بھی کر رہے تھے کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے کم کیا جائے لیکن اسی بیچ میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کو دوبارہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا جو بھی ڈیو ہے آپ کو دس سال کے اندر آپ کو چکانا پڑے گا ایک بہت بڑا ریلیف ہے ٹیلی کوم کمپنی کے لیے لیکن ان کا جو انسٹالمنٹ ہے پہلا شروع ہوگا فرسٹ اپریل دو ہزار اکیس سے اور دس سال کے اندر مطلب تھرٹی فرسٹ مارچ دو ہزار اکتیس تک سارہ ڈیو کلیر کرنا پڑے گا یہ خبر فیس بک کی ہے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ بی جے پی نے فورٹی فور پیج جو فیس بک کے ہیں اس کا یہ کہا تھا کہ یہ سٹینڈر مینٹینڈ نہیں کر رہی ہے رولز اینڈ ریگلیشنڈ کو مینٹینڈ نہیں کرتی ہے اس میں سے فیس بک نے چودہ پیج کو ڈیلیٹ کر دیا تھا اور جو چودہ پیج ڈیلیٹ ہوئے ہیں اس میں ویم آرمی کے آفیشیل پیج بھی ڈیلیٹ ہو گیا ہے دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ سترہ پیج ایسے تھے جو ڈیلیٹ ہو گئے تھے اور یہ سارے پیج تھے بی جے پی سپوٹر تھے اور رائٹ ونگ کے تھے یہ سارے پیجوں کو بی جے پی کے کہنے پہ ری ایسٹور کیا گیا ہے آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے ہم لوگ نے نوٹس کیا کہ ہمارے بہت سارے جو ویورز ہیں وہ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو آپ سے ریکویسٹ ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو سو مچ واشنگ انڈین میڈیا بک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن پریس کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں